پڑنے کی شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ میں کوٹ دوار سے بڑی خبر جہاں پر بھاری بارش کے بعد تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کھیتوں میں ملبہ آ گیا ہے لینڈس رائٹ چچا فیٹ میں مخان آمسوڑ میں خوئی بارش سے بربادی بارش کے بعد گرامیڑوں میں دہشت کا محول ہے اور لوگوں کو بڑے ہاتھ سے کارڈر کی سپا رہا ہے بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہیں بتا دے کہ کوٹ دوار میں راشترے راجمارگ پانسو چوتے سے سٹے آمسوڑ میں آدھے گھنٹے کے بارش نے گرامیڑوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی ہے شنیوار کو بارش کی کارن پہاڑی سے محسکلن ہو گیا تھا جس میں ملبہ اور سیلاب آ گیا تھا جو گرامیڑوں کے کھیت خلیانوں کو تباہ کرتے ہوئے نکل گیا اور جن کھیتوں میں سبزیاں اوگا کرتی تھی ان میں ملبہ اور بولڈر آنے سے تباہی کا منظر ہے موسکلن اور ملبے کی چپیٹ میں کئی مکان آ گئے ہیں اب لوگوں کو آنے والی سمیہ میں بڑے حاصلے کا ڈر ستا رہا ہے اس منظر کو گرامیڑ بے بس ہو کر دیکھتے رہے اور پھر اپنے آشیاں نے کچھ خوڑنے کا من بنا لیا اور دس پریوار آمسوڑ سے پلائن کر گئے اور کچھ پریوار جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو دیکھیں کوٹ دوار کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر بارش کی وجہ سے اور لینڈ سلائٹ کی وجہ سے یہ لوگوں کے گھروں میں درارے آ گئی ہیں لوگ یہاں سے پلائن کرنے کو مجبور ہے تو بتا دے آپ کو کہ شنیوار کو ہوئی بارش کی کارن پہاڑی سے موسکلن ہو گیا تھا جس میں ملبہ اور سیلاب آ گیا تھا جو گرامیڑوں کے کھیر کھلیانوں کو تباہ کرتے ہوئے نکل گیا اور جن کھیتوں میں سبزیاں اگا کرتی تھی ان میں اب ملبہ اور بولڈر دیکھنے کو مل رہا ہے موسکلن اور ملبے کی چپیٹ میں کئی مکان آ گئے ہیں اب لوگوں کو آنے والے سمیہ میں بڑے حاصلے کا ڈر ستا رہا ہے اور اس منظر کو گرامیڑ بےوس ہو کر دیکھتے رہے پھر اپنے آشیانے کو چھوڑنے کا من بھی بنا لیا اور لگ بھر دس پریوار آمسور سے پلائن کر چکے ہیں اور کچھ پریوار جانے کی تیاری کر رہی ہیں لوگ مجبور ہیں اپنی محنت کی کمائی سے بنا ہوا یہ گھر جسے وہ چھوڑنے کو مجبور ہیں جائے تو جائے کہاں ایک بڑا سوال ان کے سامنے تو بتا دیں آپ کو کہ بھاری بارش اور بوسکلن کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے حالانکہ یہاں اگر وہ کچھ دن اور رہتے ہیں تو ان کو ڈر ہے کہ کوئی بڑا ہاتھ سا نہ ہو جائے تو کوردوار نے راشتے راجمار 534 سے سٹے آمسور میں آدھے گھنٹے کی بارش نے گرامیڑوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی ہے شنیوار کو ہی بارش کی قارن پہاڑی سے بوسکلن ہو گیا تھا جس میں ملبہ اور سیلاب آ گیا تھا اور گرامیڑوں کی کھیت خلیہانوں کو تبھا کرتے ہوئے آگے نکل گیا جس سے لوگ اب ٹرے ہوئے ہیں خوف میں ہیں ان کو ڈر ہے کہ کہیں آگے اور کوئی بڑی انخونی نہ ہو جائے جس سے انہیں اپنی جان گوانی پڑے تو کچھ دن یعنی کی کچھ وقت تو لوگوں نے انتظار کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے مر بنا لیا کہ وہ اپنا گھر آپ یہاں سے چھوڑ دیں گے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے پرستان کر جائیں گے وستاپن کر لیں گے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ دس پریوار اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں کی پٹواری جی بھی آ رکھی تو وہ بھی ہاں پہ ہمارے ساکھ کھڑے دوکے دیکھتے ہیں اس کے بعد سب نے کوئی روک ستتا نہیں تھا اچانا میرے یہ مکان کے پیچھے ہی دا ملو آیا یہ پورا ہی دا یہ ہے کہ یہ پہ پچھلی بار بھی جو ہے یہاں پہ اگست میں تیائیس اگست کو یہ آئی تھی آپ دا پورا پہاڑ جو ہے جوانا کا وہ نیچے گری نیچے ٹوٹ کے تمام یہاں پہ کئی لوگوں کو خطرہ ہو گیا تھا تمام بھوچ اکلن ہوا جس کے کاران کی پچیس پریواروں کو رات میں ہدھر ادھر کیا گیا اپنے اپنے رستیتالوں کے پاس اپنے گاؤں کے پاس رہے اور اس کے بعد لگاتار ہم لوگ اس ساسن پر ساسن سے مکہ منتری سے لے کے ڈی ایم سے لے کے ڈی ایفو سے لے کے ڈی ایم ساتھ پت کے پاس گئے اپنا آویدن کیا دلیپ اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے سمدتا زیادہ جانکاری کے ساتھ میں دلیپ خوٹ دوار کی جو تصویر دیکھنے کو ملی وہ باخی میں دل دہلا دینے والی تھی لیکن اس سے بھی زیادہ پریشان اب وہاں رہنے والے ستانے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر چھوڑنے کو مجبور ہیں کیا خوش حالات ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے اور پرشاشن کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ میں باتانا جاؤتا ہوں جو یہ اپنے پانسو سوپس سے لگاو جو یہ آنسوڑ گاؤں ہیں یہاں پر لگبا ساڑ پریوار رہتے ہیں اور لگبا یہاں کے جو جنسان کے تینسوں کے ساتھوں کے بیچھے لیکن میں بتاتا ہوں جس طرح سے یہ ہنیوار کے دو یہ آبدا آئی تھی تو آرے سان لوگ یہاں پہ جو ہی جو پاہنگ لگبا ساڑ پریوار آ چکے ہیں اور یہاں پر لوگوں نے لگبا ساڑ پریوار آ چکے ہیں اور کل رات کو بھی ہیں جو چلی شک ہے دلی باب کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں آ پا رہی ہے شاید یہاں پر نیٹ ورک ایشو ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ تصویر کو دوار کی جہاں پر آمسوڑ میں لگبا تین سو سے چار سو لوگ رہتے ہیں اور ساتھ لگبا کے ہاں پر پریوار ہیں اب جس طرح کا منظر فیلحال اس خلن کے بعد دیکھنے کو ملا ہے ایسے میں یہ تباہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں اب انہوں نے یہاں سے اپنا گھر چھوڑنے کا من بنا لیا ہے حالانکہ دس پریوار یہاں سے جا بھی چکے ہیں